ملکم بیک ٹو مائی چینل کیونکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک رام سے پہنچ جائیں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح فاجین ہر مارکس سب سے لانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے کچھ دینوں پہلا اپنی ہر ٹریٹمنٹ لی تھی اور میں نے سٹریکنگ لی تھی اس کے بعد میں نے ہر ٹریٹمنٹ لی ہر ٹریٹمنٹ لینے کی وجہ یہی تھی کہ میرے بال بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے بہت زیادہ روکھی ہو چکے تھے بہت زیادہ ڈرائی ہو چکے تھے تو میں نے کہا چونہ میں ہر ٹریٹمنٹ لوں جب ہر ٹریٹمنٹ لیا گیا تو میرا پا جینل ہی ماں اپنی ہریا مسک کو لگایا ہے پا جینل ہر مارکس کو اس کے بعد میں باغل باال ضرورت و نریش ہو گئے تھے اتنے زیادہ صوفت ہو چکے تھے اور اس نے زیادہ طرح طریعت بھی تو میں بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ کیا مارکس ہے جس کے اپنی ہر ٹریٹان کے بعد میں نے اس کو مارکٹ سے بائی کیا ہے وہ سکسٹین ہنڈریٹ میں اس کو میں نے بائی کیا ہے تو بیسے تو اس کا ہاف کیجی بھی آتا ہے لیکن میں جو لے کر آئی ہوں وہ ون کیجی ہے ون کیجی لانی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہاف کیجی وہاں پر نہیں تھا ان کے پاس ایک ون کیجی تھا تو میں نے کہا چلیں چونکہ یہ میرے بالوں کو فائدہ ہی پہنچانے والا ہے تو میں نے اس کو خوش و خوشی ون کیجی لے لیے اپنے لیے تو یہ مارکٹ جو ہے سب سے پہلے ہم اگر اس کے پہلے کھول کر دیکھ لیں اپن کر کر دیکھتے ہیں یہ مارکٹ ہے کیسا کس فارم میں ہے اس کے بعد میں اس کے فائدے بھی بتاؤں گی اور میں اس کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے استعمال ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس کے اپن کر کر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے فائد بھی دیکھیں گے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی بڑے جار میں آتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 1 kg یہ مجھے ملا ہے اس طرح کا ہے یہ بیک پہ بھی اس کے سارے جو ہے وہ انگریڈینٹ ہے اس کا جو کیپ ہے وہ کافی اچھا ہے دیکھیں اس طرح کا ہے اور اس طرح کی اس کی لیوٹ بھی دیئی بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی فارم میں یہ آتا ہے کریمی ہے کافی اس کا ٹیکسچر یہ دیکھ سکتا ہے اس طرح کا ہے کبھی بھی آپ اگر مارکس اگر یوز کرتے ہیں تو وہ جار میں آئیتے ہی آپ نہیں نکالیں اس لئے کہ ہمارے ہاتھ جرمز میں ہیں یا گندگی ہیں یا انہائجینک ہوتا ہے یہ سب چیزیں تو آپ اس کے لئے یقیناً اور ہنڈرڈ پرسن آپ یہی کام کریں کہ ایک سپون سے ہی اس کو کسی بھی پیالی میں یا کسی بھی پلیٹ بغیرہ میں آپ نکال کر اس کو یوز کریں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتا ہے کتنے تھک کنسسٹینسی میں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں بلیک جو ہے وہ آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو بلیک دانے سے لیکن جب ہم اس کو ایسے سمال کریں گے اس طرح سے جب بالوں میں رب کریں گے ممس رب نہیں جب ہم بالوں میں اس کو اپلائے کریں گے تو یہ بلکل ایسے میلٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی پوم میں ہے یہ دیکھیں کس قدر کریمی ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی فارم میں ہے کافی ثق کنسسٹینسی میں اس طرح سے کرنے سے بھی یہ نیچے نہیں گر رہا یعنی اترانی فارم میں نہیں ہے یہ ثق کنسسٹینسی میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ کن بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ڈیمیج 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 جن کے کیا بہت زیادہ ان بالوں کے لئے بہت زیادہ ڈیمเنڈ ڈیمیج ڈیمی جن کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو اپنی اسی ان بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اس کے لئے استعمال آپ کو کیسے دیتی آپ سے بہت زیادہ بہت زیادہ سموتھنگ جو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سموتھنگ بہت زیادہ سمید سپلٹ اینڈ بلکل قتب ہوں بہت زیادہ صورت آئیوں بہت زیادہ سموتھنگ بہت زیادہ سمید اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے اس کو بلکل سیمپل جیسے ہم کنڈیشنر سامال کرتے ہیں ویسے ہی سامال کریں شیمپو یوز کرنے کے بعد بالوں میں شیمپو کرنے کے بعد بالوں میں پانی صرف اتنا ہو کہ بال آپ کے گیلے ہوں نہ کہ اس میں بہت زیادہ بالوں میں پانی ہو یعنی کہ ہلکے گیلے بال ہوں آپ یہ پورے اپنے روٹ سے لے کر بالوں کے اند تک اس کو اپلائے کریں سر پر مساج کریں دو سے تین مند تک اور شاور کیپ یا اگر شاور کیپ نہیں ہے تو کوئی بھی شاپنگ بیک اچھی طریقہ سے لگا لیں کور کر لیں تاکہ یہ پورس میں آپ کی بہت اچھی طریقہ سے پینٹریٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد 20 سے 25 منٹ رکھنے کے بعد تیپ وٹر سے اس کو واش کر لیں بالوں کو واش کرنے کے بعد بال فوراں اس کو سکھائیں نہیں اس کو فوراں ہی آپ اس کو ڈرائیں نہیں کریں اس کو رکھیں ٹاوبل سے لپیٹ کا 5 سے 10 منٹ کے بعد اس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹینگل برش آتے ہیں اس سے آپ اپنے بالوں کو برش کرنے اور اس کو پھر آپ ایسے ہی جیسے کہ مطلب کسی بھی ڈرائر سے بلکل بھی نہ پھوش کریں ایسے ہی چھوڑ دیں تو اس سے آپ کے بال آپ خود دیکھئے گا کس قدر شائنی کس قدر آپ کے بال سموت نریش آجاتے آپ کے بالوں میں اور کس قدر آپ کے بال سٹریٹ وے میں چلے جائیں گے وہ آپ خود دیکھ لی جائے گا اور ہفتے میں آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو دس دس دن کے بعد اپنے منتھ میں استعمال کریں یعنی کہ مہینے میں آپ اس کو تین دفعہ ضرور استعمال کریں اس کو استعمال کرنے سے بہت زیادہ آپ کو فائدے ملنے والے ہیں کوئی اس کو نقصان نہیں ہوگا آپ کے بال بہت زیادہ ہلڈی ہو جائیں گے میرے تو ہو چکے ہیں اور میرے بالوں میں تو بہت زیادہ اس کے فائدے جو ہے وہ ملنے لگے ہیں میرے بال بہت زیادہ شائنی ہو گئے ہیں میرے بال بالکل نہیں سپلٹ اینڈ جو ہے میرے بہت زیادہ ہوئے تھے چونکہ ہیئر کٹ لیا تھا تو وہ ابھی تو کتم ہو چکے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے میرے سپلٹ اینڈ نہیں ہوں گے ہیئر کے تو اس کو آپ استعمال کریں اور پھر اس کے آپ جو ہے فائدہ آپ خود دیکھیں گی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیس میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئکن کو ہٹ کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ